بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سغران جس کے مصنف ہیں تاہر جاوید مغل اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نارنجن سنگھ نے گولیاں کہاں سے خریدی ہوں گی قسطے میں ایک چھوٹی سی دکان تو تھی مگر وہاں ایسی دوائیں نہیں ملتی تھی یہ گولیاں پکی سڑک کے کنارے ایک قسطے رامپورا سے خریدی گئی تھی یا امریچسر سے اگر امریچسر سے خریدی گئی تھی تو خوج لگانا بہت مشکل تھا دوسری صورت میں خوج لگ سکتا تھا رامپورا میں دوائیوں کی ایک بہت ہی بڑی دکان تھی اس کا مالک لالا گمپت میرا واقف تھا بڑا اچھا آدمی تھا وہ تقسیم کے وقت مسلمانوں کو ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں سے بچاتے ہوئے قتل ہوا میں نے اپنے اے ایس آئی کو گمپت لالا کی طرف بھیجا اے ایس آئی کی واپسی کوئی چار گھنٹے بعد ہوئی اس نے بتایا کہ گمپت لالا کے بیان کے مطابق قریباً ایک ماہ پہلے دھاب قصبے کا نرنجن سنگھ اس کے پاس آیا تھا اور چند دوائیں لے کر گیا تھا اسے ٹھیک طرح یاد نہیں لیکن شک پڑ رہا تھا کہ وہ کچھ خواب آور گولیاں بھی لے کر گیا تھا میں نے اس اے ایس آئی کو دوبارہ گمپت لالا کے پاس بھیجا اور وہ اس بیان کو تحریر کر کے اس پر گمپت کے دستخط کروال آیا یہ بیان صغرہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا وہ شام کے وقت اپنے خاون کو حوالات میں کھانا دینے آئی تو میں باہر برامدے میں ہی بیٹھا تھا بلال شاہ بھی میرے پاس تھا میں نے صغرہ کو اپنے پاس بلا لیا اس نے حسب معمول ایک پرانی چادر سے مو سر ڈھانپ رکھا تھا شیرخار بچہ اس کی گود میں تھا اور ایک ہاتھ میں ایک ٹیڑا میڑا پرانا سا ٹیفن کیریئر تھا میں نے آواز دی تو وہ بری طرح گھبرا گئی اس کا پاؤں چادر میں الجا اور وہ گرتے گرتے بچی ایسے میں ٹیفن کیریئر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ڈبے دور تک لڑکتے چلے گئے ان ڈبوں سے مونگ کی پتلی سی دال نکلی اور دو ہلکی پھل کی روٹیاں وہ منظر مجھے آج تک یاد ہے بے بسی کی تصویر بنی وہ برامدے کے درمیان بیٹھی تھی ایک ہاتھ سے روتے بچے کو سنبھالا ہوا تھا دوسرے سے ٹیفن کیریئر کے ڈبے اٹھا رہی تھی بے بسی اور لاچاری کی تصویر تھی یہ عورت لوگ حوالات میں اپنے قیدیوں کے لیے مرغن کھانے لے کر آتے ہیں لیکن وہ مشکل سے دال روٹی کا انتظام ہی کر سکی تھی اور اب یہ دال روٹی بھی بیچ چراہے کے بکھر گئی تھی میں نے اپنے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کی مدد کرے لیکن کانسٹیبل سے پہلے ہی بلال شاہ لپک کر وہاں پہنچ گیا اور برطن سمیٹنے میں سغرہ کی مدد کی میں نے سغرہ کو پاس بلا کر ملائمت سے گفتگو کی اور اسے تسلی دی کہ کسی ٹھو ثبوت کے بغیر میں اسے ہرگز گرفتار نہیں کروں گا اور جب تک اس کا خامند حوالات میں ہے وہ بلا روک ٹوک اس سے ملنے آ سکتی ہے وہ منتیں کرنے لگی کہ اس کے خامند کو کچھ نہ کہا جائے وہ پہلے ہی بیماری کاٹ رہا ہے اور اس میں اور تکلیف سہنے کی ہمت نہیں میں نے کہا تم بے فکر رہو اگر وہ تعاون کرتا رہا تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا کچھ دیر بعد سغرہ خامند کو روٹی دے کر چلی گئی تو بلال شاہ غمگین سا میرے پاس آ بیٹھا کہنے لگا خان صاحب مجھے بڑا طرس آ رہا ہے جی اس بیچاری پر کچھ کریں اس کے لیے میں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم قانون کے دائرے میں پابند ہیں اس سے باہر نہیں نکل سکتے میرا یہ مطلب نہیں جی وہ بولا کوئی مالی امداد دینی چاہیے مجھے پتا چلا ہے بڑی مشکل سے گزر ہو رہی ہے ان لوگوں کی گھر میں فاقہ رہتا ہے اور بچے روتے رہتے ہیں میں نے کہا کیا یہ عورت مدد قبول کرے گی مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کرے گی وہ بولا میرا بھی یہی خیال ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کچھ کریں ہی نہ پھر سوچ کر کہنے لگا میں اسے کہیں کسی گھر میں ملازم نہ رکھوا دوں لیکن وہ ملازمت کرے گی کیسے میں نے پوچھا پہلے تو عزیز گھر میں رہتا تھا اور بچے سنبھال لیتا تھا اب وہ تین بچوں کو گھسیٹی ہوئی کہاں ماری ماری پھرے گی ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سات آٹھ سخمی افراد تھانے میں گھوسائے کسی کا دانت ٹوٹا ہوا تھا کسی کا سر پھٹا ہوا تھا اور کسی کے کپڑے تار تار ہو رہے تھے دیہاتی تھانوں میں ایسے منظر اکثر دیکھنے میں آتے ہیں دو گروہ کسی بات پر آپس میں ڈانگو ڈانگی ہو جاتے ہیں اور پھر زخمی حالت میں تھانے پرچا کٹوانے پہنچ جاتے ہیں یہ بھی ایک ایسی ہی واردات تھی نواہی گاؤں چک مستریاں میں دو پارٹیاں پانی کے جھگڑے پر لڑ پڑی تھی ایک بندہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا اور اس کے بچنے کی امید کم ہی تھی میں اس معاملے سے نبٹنے میں مصروف تھا تھوڑی دیر بعد دوسری پارٹی کے لوگ بھی پہنچ گئے اور تھانے میں اچھی خاصی رونک ہو گئی اسی دوران ہمارے کسبے یعنی ڈھاب کا سابق نمبردار لہنگا سنگھ بھی تھانے آ پہنچا اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی اور اندازہ ہو رہا تھا کہ بکل کے نیچے ریوالور بھی ہے وہ اجازت لے کر میرے پاس اندر کمرے میں آیا اور کہنے لگا نواز صاحب مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے مجھے صرف تین چار منٹ کا وقت دے دیں میں نے سمجھا کہ شاید وہ اسی لڑائی کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ نہیں یہ کوئی اور بات ہے میں نے کہا اچھا تم پانچ دس منٹ باہر بیٹھو میں ابھی فارغ ہو کر تمہیں بلاتا ہوں بادل نخاستہ لہنگا سنگھ باہر چلا گیا میں ایک بار پھر سے اپنے کام میں لگ گیا باتوں کی گرما گرمی میں پتا ہی نہیں چلا اور ڈیڑھ گھنٹا گزر گیا اچانک مجھے لہنگا سنگھ کا خیال آیا میں نے اپنے سنتری سے پوچھا نمبردار باہر بیٹھا ہے یا چلا گیا وہ بولا جناب ابھی کچھ دیر پہلے اٹھ کر گئے ہیں کہتے تھے میں ابھی گھر سے چکر لگا کر آتا ہوں میں ایک بار پھر راضی نامہ کرانے کے چکر میں پڑ گیا ہم نو بجے کے قریب فارق ہوئے میں نے سنتری سے پوچھا نمبردار آیا ہے سنتری نے انکار میں جواب دیا میں نے اس کے گھر بندہ بھیجا معلوم ہوا وہ گھر میں بھی نہیں ہے شام کے بعد وہ گھر ہی نہیں گیا تھا میرا ماتھا ٹن کا کوئی گڑھ بڑھ نظر آ رہی تھی بہرحال اب رات ہو چکی تھی صبح ہی دیکھا جا سکتا تھا اگلے روز علیل صبح چار بجے کے قریب نمبردار کا بھائی اور بیٹا تھانے پہنچ گئے میں تھانے میں ہی سوتا تھا مجھے جگہ کر بتایا گیا کہ نمبردار لہنگا سنگھ کا پتا نہیں چل رہا اس کے چھوٹے بھائی بلراج نے کہا ہم تو ہر جگہ دیکھ چکے ہیں جی رامپورہ تک بندے دوڑائیں ہیں پر کہیں سے کھوج نہیں ملا میں نے پوچھا کہیں امرت سر تو نہیں چلا گیا بلراج بولا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی وہ تو گھر میں بھر جائی سے کہہ کر گئے تھے میں ابھی واپس آ کر روٹی کھاتا ہوں امرت سر تو دور کی بات ہے انہوں نے قصبے سے بھی باہر جانا ہو تو روٹی شوک سے کھا کر جاتے ہیں میں نے پوچھا کسی سے تازہ تازہ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا لہنگا سنگھ کا بیٹا بولا جھگڑا تو ہے جی اور قصبہ سارا جانتا ہے ہو سکتا ہے اڑتی اڑتی بات آپ تک بھی پہنچی ہو رب نہ کرے باپو نہ ملا تو ہمارا پرچا صرف اور صرف چودریوں پر ہوگا لہنگا سنگھ کے بیٹے نے درست ہی کہا تھا نمبردار لہنگا سنگھ اور چودری شام کے جھگڑے کی بھنک میرے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی دونوں گہرے یار تھے اکٹھے کھاتے پیتے اور موج اڑاتے تھے مگر چند ماہ پہلے کسی تواعف کی وجہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا تواعف بازی اس علاقے کی چودریوں اور وڈیروں میں عام تھی آئے دن حویلیوں میں مجرے ہوتے رہتے تھے شام سنگھ لاہور کی ایک نخیز تواعف کی نتھ اتروائی کے لیے اسے اپنے ڈیرے پر لائیا تھا نتھ اتروائی سے مطلب وہ رقم ہوتی ہے جو ایک تواعف پہلی بار کسی مرد کے ساتھ جانے کے لیے وصول کرتی ہے یہ رقم سینکڑوں میں نہیں ہوتی ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتی ہے آج کل کا لاکھ تب کا سینکڑا تھا اور شام سنگھ اس نئی نویلی لڑکی کو پورے پانچ سو میں ڈھاب لائیا تھا وہ پڑی لکھی اور نخرے والی تھی ابھی وہ صرف دو ہی روز شام سنگھ کے پاس رہی تھی کہ ایک دن لہنگا سنگھ ریسی تانگے پر سوار نشے میں دھد شام سنگھ کے ڈیرے پر پہنچ گیا شام سنگھ اس وقت کہیں گیا ہوا تھا چم چم کر تین و خیز تواعف کو دیکھ کر لہنگا سنگھ کے موں میں پانی بھر آیا وہ نشے میں دھد تھا اور اس کے ساتھی بھی ٹن ہو رہے تھے وہ سب کے سب ست سریع کال بول کر لڑکی پر چڑھ دوڑے دو تین گھنٹے بعد جب شام سنگھ بند سمر کر گھر سے ڈیرے پر واپس آیا تو اجڑی پجڑی کچلی سی تواعف شہر واپس جانے کے لیے سامان بان چکی تھی شام سنگھ نے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے لیکن وہ اپنے ارادے پر قائم رہی اس نے کہا جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہوں گی غصے میں بھری ہوئی وہ اپنے نوکر کے ساتھ لاہور واپس چلی گئی بعد میں شام سنگھ اسے منانے کے لیے لاہور گیا تواعف نے لہنگے کے خلاف اس کے خوب کان بھرے اور اسے بھڑکا کر آگ بھگولہ کر دیا شام سنگھ دھاب واپس آیا تو لہنگا سنگھ سے اس کی لڑائی ہو گئی اس واقعے کو اب دس بارہ ہفتے ہو چکے تھے لیکن لہنگا سنگھ اور شام سنگھ کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی میں اضافہ ہی ہوا تھا اور اب آنن فانن لہنگا گم ہو گیا تھا میں نے بلراج سنگھ کے اسرار پر چودریوں کے خلاف کچھی رپورٹ درج کر لی اور ایک اے ایس آئی کو بھیجا کہ وہ چودری شام سنگھ کو تھانے بلالائے اے ایس آئی حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گیا اسی دوران لہنگا سنگھ کے دو رشتے دار بھاگے ہوئے آئے انہوں نے بتایا کہ چودری شام سنگھ نے لہنگا سنگھ کو قتل کر دیا ہے یا شدید زخمی حالت کر کے اغوا کر لیا ہے وہ سخت گھبرائے ہوئے تھے میں نے تفصیل پوچھی تو ایک شخص کہنے لگا جناب ہم ابھی اپنی آنکھوں سے خون کے دھبے دیکھ کر آئے ہیں موقع پر لہنگا سنگھ کی ایک جوتی بھی پڑی ہے آپ خود موقع ملاحظہ کر سکتے ہیں ہم نے ابھی تک کوئی چیز چھیڑی ہی نہیں میں نے پوچھا کہاں دیکھے ہیں خون کے دھبے لہنگا سنگھ کا ایک بیٹا روتے ہوئے بولا اپنی حویلی کے پچھوارے میں لہنگا سنگھ کے عزیزوں کے ساتھ فوراں موقع کی طرف روانہ ہوا سابق نمبردار لہنگا سنگھ کی حویلی تھانے سے بمشکل تین فرلانگ کے فاصلے پر تھی حویلی کی پچھلی طرف کھیت تھے اور کھیتوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی پکڈنڈی حویلی کے ایک بغلی دروازے تک جاتی تھی تھانے سے واپس حویلی آتے ہوئے اگر لہنگا سنگھ سامنے والے دروازے سے حویلی میں داخل ہوتا تو اسے کافی لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا اس نے پکڈنڈی والا مختصر راستہ اختیار کیا تھا اور یہیں کسی سے اس کی مڑھ بھیڑ ہو گئی تھی بغلی دروازے سے قریباً پچاس قدم دور کچھی زمین پر خون کے دو تین بڑے دھبے موجود تھے اس کے علاوہ لہنگا سنگھ کی جوتی پڑی تھی اور دھینگا مشتی کے آثار بھی صاف نظر آ رہے تھے خون اتنا زیادہ نہیں تھا کہ لہنگا سنگھ کو مقتول خیال کر لیا جاتا یوں لگتا تھا وہ زخمی ہوا ہے اور زخمی کرنے والے اسے کچھ دور تک گھسیٹ کر اور پھر اٹھا کر لے گئے ہیں موقع کا اچھی طرح معاینہ کرنے اور ایک دو بیان لینے کے بعد ہم تھانے واپس آ گئے یہاں چودری شام سنگھ پورے ٹیکے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کوئی ایک فٹ انچا رنگین شملہ تاسے کا کھڑکتا ہوا کرتا اور ویسا ہی کلف لگا تہبند چودری کی آنکھیں نسواری تھی اور اس میں عیش پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی موچے مروڑ کر کہنے لگا نواز خان صاحب مجھ کو چنگی طرح پتا تھا کہ آپ نے مجھ کو تھانے بلانا ہے لہنگا سنگھ جیسے منحوس بندے کی یاری کا کچھ انعام تو ملنا چاہیے تھا نا ہم کو بھی میں نے دوسروں کو بھیج کر شام سنگھ سے اکیلے میں بات چیت کرنا مناسب سمجھی سب باہر چلے گئے تو میں نے کہا لمبے چکروں میں پڑھنا ٹھیک نہیں اگر لہنگا سنگھ تیرے پاس ہے تو اسے برامت کرا دے میں کوئی کیس نہیں بناوں گا اگر بنانا ہی پڑا تو تیرے ایک دو کرندوں کے خلاف بنا کر معاملہ رفع دفع کر دوں گا وہ مسکرانے لگا نواز صاحب ہم کیسوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں آپ کو پتا ہی ہے ایک دو مہینے کو چہری کا مو نہ دیکھیں تو گواچے گواچے پھرتے ہیں باقی جہاں تک لہنگا سنگھ کی بات ہے مجھے اس کا کچھ پتا نہیں میں نے ایک ہفتہ پہلے رامپورا کے رستے میں اس کی شکل دیکھی تھی شام تک کئی بنے بنائے کام بگڑ گئے تھے واہے گروہ بچائے ایسے منحوسوں سے میں نے شام سنگھ کو کریدنے کی کوشش کی لیکن اس نے پروں پر پانی پڑنے نہیں دیا ویسے مجھے اس کی باتوں سے جرم کی بو آ رہی تھی میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا شاید تمہیں ایک بات معلوم نہیں شام سنگھ غائب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے لہنگا سنگھ میرے پاس تھانے آیا تھا میرے اس فکرے نے شام کے سر پر بم کے دھماکے کا کام کیا یوں لگا جیسے اس کا کوئی اندرونی خدشہ ایک دم سچ نکل آیا ہو میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اسے بدحواس دیکھ کر میں نے ایک اور چوٹ لگائی چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں چودری اگر چاہتے ہو کہ میں تعاون کروں تو تم بھی میرے ساتھ تعاون کرو چودری نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی سنبھل نہیں سکا وہ بڑھ بولا اور باتونی سا شخص تھا ایسے بندے کی زبان سے جلدی میں اکثر غیر ضروری بات نکل جاتی ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا وہ تیزی سے بولا مجھ کو پتا نہیں جی کہ لہنگا سنگھ نے آپ کے کیا کان بھرے ہیں اور وہ جندرہ تو کچھ کہتے کہتے وہ ایک دم چپ ہو گیا ہونٹ یوں مضبوطی سے بند کر لیے جیسے کسی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا ہو کیا جندرہ میں نے پوچھا کچھ نہیں جی اس لہنگا سنگھ کی زبان نہیں ہے سمجھیں کتے کی بوٹی رکھی ہے مو کے اندر اگر آپ نے اس کی باتوں پر اعتبار کرنا ہے تو پھر ابھی میرے خلاف تین سو دو کا پرچہ کٹ دیں وہ ابھی تک جھلایا ہوا تھا جیسے زبان کے فسل جانے پر خود کو کوس رہا ہو وہ تیزی سے باتیں کرنے لگا جیسے اس کوشش میں کہ میرے دماغ سے جندرے والی بات نکل جائے موکے کی نزاکت دیکھ کر میں نے یہی ظاہر کیا کہ میرا ذہن اس طرف سے ہٹ گیا ہے ٹائم ضائع کرنے کے بجائے میں نے بات کا رخ موڑ دیا اور توائف والے چکر کے بارے میں کچھ بات چیت کر کے اسے رخصت کر دیا وہ اتمنان کے ساتھ واپس چلا گیا کہ میرا شک رفع ہو چکا ہے لیکن اصل شک تو اب شروع ہوا تھا چودری کی اپنی باتیں ہی اس کے خلاف جال بن رہی تھیں مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ لہنگا سنگھ نے شام سنگھ کی رکھیل کو تہس نہس کر کے جس دشمنی کی بنیاد ڈالی تھی وہی دشمنی اس کی گمشدگی کا سبب بنی ہے زن کے جھگڑے کا زہر بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس وقت یہی زہر شام سنگھ اور لہنگا سنگھ کی رگوں میں دوڑ رہا تھا میں نے لہنگا سنگھ کے عزیزوں کو تسلی دی اور ان سے قسم لی کہ وہ کوئی دنگا فساد نہیں کریں گے لہنگا سنگھ کے بھائی نے کہا ہم نے کبھی دنگا فساد کیا ہی نہیں جی یہ کام چودریوں کی طرف سے ہی شروع ہوا تھا اب آپ کہتے ہیں تو جناب ہم گھر سے ہی باہر نہیں نکلیں گے ہم نے دشمنی نہیں پالنی ہمیں صرف اپنا بھائی چاہیے میں نے کہا بھائی تمہیں مل جائے گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے لہنگا سنگھ کے عزیز واپس چلے گئے میں نے کاروائی ڈالنے کے لیے اور چودریوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اب میں ان پر شبہ نہیں کر رہا چند ایک عباش افراد کو تھانے میں بٹھایا اور ان کی چھترول وغیرہ کی اس چھترول سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک دو چوریاں پکڑی گئیں اور جیب تراشی کی ایک واردات کا سراغ مل گیا لہنگا سنگھ کا پتہ نہ ان لوگوں سے ملنا تھا نہ ملا میں نے لہنگا سنگھ کے عزیزوں سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی لہنگا سنگھ مل جائے گا لیکن یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ زندہ ملے گا میں کیا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ لہنگا سنگھ کے ساتھ کیا بیتی ہے ہاں اس بات پر مجھے پورا بھروسہ تھا کہ لہنگا کے گم ہونے میں چوہدریوں کا ہاتھ ہے شام تک ایک اور انکشاف ہو گیا اور یہ اس کیس کا سب سے اہم انکشاف تھا میں نے شام سنگھ سے ملاقات کے فوراں بعد اپنے مخبر خاص بلال شاہ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ جندرہ سنگھ یا جندرہ کمار نامی کسی شخص کا پتہ کرے مجھے یقین تھا کہ جندرہ کسی ایسے شخص کا نام ہے جس کا تعلق اس کیس سے بہت گہرا ہے اگلے روز صبح و صویرے بلال شاہ نے مجھے نہائیت چونکا دینے والی خبر سنائی اس نے بتایا کہ جندرہ کسی شخص کا نام نہیں بلکہ عرفیت ہے یعنی عرف ہے چند روز پہلے قتل ہونے والا نرنجن سنگھ نوجوانی میں پہلوانی بھی کرتا رہا ہے اسے بعض لوگ جندرہ پہلوان کہتے تھے کیونکہ اس کی پکڑ بڑی سخت تھی اب ان واقعات کو زمانہ گزر چکا ہے لیکن بعض پرانے لوگ اب بھی نرنجن کو جندرہ کہہ کر پکارتے ہیں میں نے بلال شاہ سے پوچھا کیا قصبے میں کوئی اور جندرہ نہیں بلال شاہ نے کہا نہ صرف قصبے میں بلکہ میری معلومات کے مطابق اردگرد کے دیہات میں بھی اس نام یا عرف کا کوئی بندہ نہیں میری رگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی اس کا مطلب تھا نرنجن سنگھ کے قتل اور لہنگا سنگھ کی گمشدگی میں گہرا تعلق ہے کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ لہنگا سنگھ قتل کی واردات کے بارے میں کچھ جانتا ہو اور اسی لیے اسے موقع سے غائب کر دیا گیا ہو میں اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ خود مجھے کوئی اطلاع پہنچانے کے لیے تھانے آیا تھا اور میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسے باہر بٹھا چکا تھا ممکن ہے کہ میں اس کی بات سن لیتا تو نہ صرف نرنجن سنگھ کے قتل کا مسئلہ حل ہو جاتا بلکہ خود لہنگا بھی بڑی مسئیبت سے بچ جاتا اب ذہن میں خود بخود یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کہیں نرنجن سنگھ کو اس کی حویلی میں جان سے مار دینے والے چودری تو نہیں اگر چودریوں نے ایسا کیا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی نرنجن سنگھ سے چودری شام کی دشمنی تھی اور نہ اس کے کسی بھائی بند کی بلکہ نرنجن سے چودریوں کا کوئی خاص تعلق ہی نہیں تھا چودریوں زمینداریوں کا تعلق واسطہ اپنے جیسے لوگوں سے ہوتا ہے اور نرنجن سنگھ تو چھ مہینے پہلے تک صرف ایک کریانہ فروش تھا چودری شام سنگھ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس کے خون سے ہاتھ ننگنے کی گھوم پھر کر ذہن اس بات کی طرف جاتا تھا جو شروع سے پردے میں تھی اور ابھی پتہ نہیں کب تک پردے میں رہنی تھی میرا اشارہ اس خوشحالی کی طرف تھا جیسے کوئی بھی اس کی جان کا دشمن بن سکتا تھا نرنجن کا کہنا تھا کہ ایک سودے میں اسے زبردست منافع ہوا ہے اور یہ پیسہ اسی منافع کی نشانی ہے جبکہ اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے ہو سکتا ہے نرنجن کی یہ خفیہ خوشحالی ہی چودری شام سنگھ کے لالچ کا باعث بن گئی ہو اور اس نے اسے قتل کرا دیا ہو بعد میں لہنگا سنگھ کو اس واردات کا پتہ چلا ہو وہ مخبری کرنا چاہتا ہو چودریوں نے اسے غائب کرا دیا ہو اب چودری شام وغیرہ کی نگرانی بہت ضروری ہو گئی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس قصبے میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو چودری شام کی نگرانی یا اس کے خلاف مخبری کرنے کا خطرہ مول لے سکے بہت گھوم پھر کر میری نگاہ ایک دائی جہانوں پر پڑی جہانوں بڑی صحت مند اور دبنگ عورت تھی قصبے کی ہر چار دیواری میں دن دناتی ہوئی گھس جاتی تھی چودریوں سے اس کی گاڑی چھنتی تھی اور اس حویلی میں ہونے والے سارے بچے اسی کی مدد سے پیدا ہوئے تھے وہ لالچی یا ڈرنے والی عورت نہیں تھی لیکن اس کی ایک کمزوری میرے ہاتھ آ چکی تھی اور اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اسے چودریوں کے خلاف مخبری پر رازی کر لیا اس کمزوری کی تفصیل میں گیا تو یہ کہانی طویل ہو جائے گی ویسے بھی یہ ذکر یہاں مناسب نہیں مختصرا یہ جان لیں کہ ماضی میں جہانوں ایک لڑکے باز عورت رہی تھی اس کے سسرالی گاؤں چندرپور میں ایسے کئی قصے مشہور تھے جبکہ یہاں دھاب میں اسے سب باک بات سمجھتے تھے بہرحال میں نے جہانوں کو موت دکھا کر بخار پر رازی کر لیا یعنی وہ چودری شام سنگھ پر نگاہ رکھنے کو تیار ہو گئی جہانوں سے میرا رابطہ بلال شاہ کے ذریعہ تھا دوسرے تیسرے روز بلال شاہ نے مجھے آ کر بتایا کہ حویلی میں شام سنگھ کا ایک کارندہ جھورا موجود نہیں ہے سنا ہے چودری نے اسے کسی خاص کام سے بھیجا ہوا ہے بلال شاہ نے کہا جہانوں کو شک ہے کہ جھورا کسی چکر میں حویلی سے باہر ہے میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ جہانوں سے مسلسل رابطہ رکھے اور جوں ہی کوئی اہم بات معلوم ہو مجھے اطلاع دی جائے بلال شاہ ان دنوں بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہا تھا عزیزے کی بیوی سغرہ سے اسے بہت ہمدردی ہو گئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اور عزیز کسی طرح اس چکر سے نکل آئیں ویسے تو بلال شاہ ایک ہمدرد بندہ تھا لیکن سغرہ سے اس کی ہمدردی کی وجہ بڑی دلچسپ تھی بلال شاہ کو اس عورت کی شکل و صورت میں اپنی بچڑی محبوبہ کی جھلک نظر آتی تھی اس محبوبہ کی یاد میں وہ اکثر آہیں بھرتا رہتا تھا غم غلط کرتے کرتے اس نے گھر میں بچوں کی لائن لگا لی تھی مگر غم پھر اپنی جگہ برقرار تھا بلال شاہ کی اس محبوبہ کا ذکر آپ ایک کہانی میں سن چکے ہیں بلال شاہ کا خیال تھا کہ سغرہ کی آنکھوں میں اس کے ہونٹوں میں یا اس کے بولنے کے انداز میں کوئی ایسی بات ہے جو اس کی جانے تمنا میں تھی اللہ بہتر جانتا ہے چوتھے پانچویں روز مجھے ایک نہائیت اہم خبر ملی خبر لانے والا بلال شاہ ہی تھا اس نے بتایا کہ ابھی دس منٹ پہلے جہانو اس کے گھر آئی تھی اور اس نے اطلاع دی ہے کہ سابق نمبردار لہنگا سنگھ چودری شام کے کرندے جھورے کی کھو یعنی کھویں پر ہے وہ شدید زخمی ہے اور کوئی پتہ نہیں ایک آدھ دن میں پار ہی ہو جائے تفصیل بتاتے ہوئے بلال شاہ نے کہا کل رات گئے جھورہ حویلی میں آیا تھا اور بند کمرے میں چودری سے دیر تک باتوں میں مصروف رہا تھا وہ واپس جانے لگا تو جہانو نے دلیری کی اور اپنے بیٹے کو جھورے کے پیچھے لگا دیا جھورہ سیدھا اپنے کھو پر گیا یہ کھو جھورے کے باپ کا تھا اب ایک عرصے سے بند پڑا ہے اور کوئی اس طرف آتا جاتا نہیں یہاں چند کچھے کوٹھے بھی بنے ہوئے ہیں جھورے نے لہنگا سنگھ کو ایک ایسے ہی کوٹھے میں رکھا ہوا ہے وہاں جھورے کے علاوہ ایک اور بندہ بھی پہرے پر رہتا ہے اس کے پاس پکی رائیفل ہے اور گولیوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا بھی ہے جہانو کے بیٹے نے جان مشکل میں ڈال کر بڑی کارامت معلومات حاصل کی تھی ہم ان معلومات سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی تھی میں نے فوراں چھاپا مار پارٹی ترتیب دی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ہویلی دڑایا کہ وہ چودری شام سنگھ کو تھانے بلالائے چھاپا مارنے سے پہلے میں شام سنگھ سے بات چیت کرنا چاہتا تھا این ممکن تھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے ہی نکل آتا لیکن شام سنگھ کسبے میں نہیں تھا لاہور گیا ہوا تھا شاید اسی چھمک چھلوں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا ہوگا جو چند ماہ پہلے شام اور لہنگے میں اینٹ کتے کا بیر ڈال چکی تھی میں نے کسی دوسرے سے بات کرنا مناسب نہ سمجھی اور اسی وقت پارٹی کے ساتھ جھورے کے کھو پر دعویٰ بول دیا یہ صبح نو ساڑے نو کا وقت تھا بڑی گرم چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی لگتا تھا ابھی دوپہر شروع ہوئی ہے کھیت کھلیان سنسان نظر آ رہے تھے کچھے راستے کی دھول پھانکتے ہم ایک خوشک نالے میں داخل ہوئے اور ایک میل اسی کے اندر ہی اندر چلتے این جھورے کے ڈیرے پر جا پہنچے ہم نے جو راستہ اختیار کیا وہ طویل ضرور تھا لیکن بلکل محفوظ تھا جھورا سنگھ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ پولس اس کے سر پر پہنچ گئی ہے وہ ایک گھنے پیپل کے نیچے ایک ملنگ نمہ شخص کے ساتھ بیٹھا سردائی پی رہا تھا سردائی ایک ایسا گھوٹا ہوتا ہے جس میں بھنگ کے علاوہ بادام اور مغز وغیرہ ملائے جاتے ہیں نشے باز اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ مشروب گرمیوں میں جگر وغیرہ کو تھنڈک پہنچاتا ہے لیکن بعض اوقات یہ مشروب جگر کے ساتھ ساتھ بندے کو بھی تھنڈا کر دیتا ہے اور نتیجے میں کفن دفن اور کریا کرم کا انتظام کرنا پڑتا ہے جھورے نے ہمیں دیکھتے ہی چھلانگ لگائی اور کوٹھوں کی طرف بھاگا میں نے اس کی دھوتی کسی بڑے پرندے کی طرح پڑ پڑاتے ہوئے دیکھی رک جاؤ میں نے چلا کر کہا بتیس بور کا بھرا ہوا ریوالور میرے ہاتھ میں تھا جھورا سنگھ نے میری آواز پر کان نہیں دھرا اور دوڑتا چلا گیا میں نے تاک کر اس کی پندلی کو نشانہ بنایا اور دھماکے کے ساتھ ہی وہ لڑکھڑا کر اوندھے مو دروازے کے پاس گرا اور پٹ کھول کر جلدی سے اندر گھس گیا اندر سے کنڈی چڑھنے کی آواز ہمیں صاف سنائی تھی ہم نے تین اطراف سے کوٹھوں کو گھیر لیا اور جھورے کو باہر آنے کی وارننگ دی اندر مکمل خاموشی تھی کوئی آہد کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی کربو جوار میں صرف ملنگ کی آواز تھی جو فائرنگ سے ڈر کر زمین پر گر پڑا تھا اور اب جان بخشی کے لیے سب انسپیکٹر کی منت سماجت کر رہا تھا میرے اشارے پر دو ہیڈ کانسٹیبلوں نے ہوائی فائرنگ کی چند گولیاں بند دروازے پر بھی برسائی گئیں اس کے بعد میں نے بلند آواز میں ایک بار پھر جھورے اور اس کے ساتھی کو باہر آنے کا کہا چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور جھورا اپنے ساتھی سمیت ہاتھ اٹھائے باہر نکل آیا اس کا رنگ مٹی ہو رہا تھا بائیں پنڈلی خون سے رنگین تھی میں دو کانسٹیبلوں کے ساتھ آگے بڑھا اور ان دونوں کو الٹی ہتھکڑی لگا دی لہنگا کہاں ہے میں نے جھورے سے پوچھا اندر اس نے خوشک لبوں پر زبان پھیر کر کہا کوئی تیسرا بندہ تو نہیں اندر میں نے ریوالور اس کے سر سے لگاتے ہوئے کہا وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لکا ہم چار دیواری میں داخل ہوئے ایک لمبوترے کمرے میں ایک گابن گدی بندی ہوئی تھی اس کے پاس پرالی پر کوئی سکڑا پڑا تھا وہ لہنگا تھا لیکن میں اسے بمشکل پہچان سکا اس کے کیس کھل کر کندوں پر بکھرے ہوئے تھے لباس کے نام پر اس کے جسم پر صرف ایک بنیان تھی اس پر بھی خون کے بڑے بڑے دھبے موجود تھے سر پھٹا ہوا سامنے کے دو دانت غائب ایک کلائی ٹوٹ کر لٹکی ہوئی اور رانوں پر کلہاری کے کئی زخم وہ بہت بری حالت میں نیم بہوش پڑا ہوا تھا شاید ایک آدھ دن اور اسی طرح پڑا رہتا تو ہر مسئیبت سے آزاد ہو جاتا ہم اسے چار پائی پر ڈال کر باہر لائے فائرنگ کی آواز سے اردگرد موجود لوگ موقع پر اکٹھے ہو گئے تھے لہنگا سنگھ کی بری حالت دیکھ کر وہ دانتوں میں انگلیاں دبانے لگے کمروں کی تلاشی لی گئی تو ایک جگہ سے لہنگا سنگھ کے خون آلود کپڑے اور اس کی جوتی کا دوسرا پاؤں ملا اس کا بھرا ہوا ریولور بھی وہیں پڑا ہوا تھا لہنگا سنگھ کو پہلے تھانے لے جایا گیا اور وہاں سے گاڑی کا انتظام کر کے امرتصر روانہ کر دیا گیا اس کے زخم بہت خراب ہو چکے تھے ایک ٹانگ ران پر سے کاتنی پڑی دوسری ٹانگ ٹکھنے سے کولے تک پلاسٹر میں جکڑ دی گئی ہسپتال پہنچنے کے پانچویں روز اس کی طبیعت ذرا سی سنبھلی اور وہ بیان دینے کے قابل ہوا تاہم اس کے بیان دینے سے پہلے ہی میں چودری شام سنگھ اور اس کے ایک بھائی کو گرفتار کر چکا تھا مجھے خطرہ تھا کہ میں لہنگا سنگھ کے بیان کا انتظار کرتا رہا تو چودری ایسا غائب ہوگا کہ پھر ڈھونڈے سے نہیں ملے گا حوالات میں چودری شام نے کوئی بھی جرم قبول کرنے سے انکار کیا اس کے علاوہ چودری اور اس کے ہمنوا مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے لالچ دھونس دباؤ ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا لیکن میں چودری شام کو اس کے بیان کے بعد چودری شام سنگھ کے خلاف کیس اور مضبوط ہو گیا اس بیان سے وہ یوں پھسا جیسے چوہ چوہ دان میں پھستا ہے ہسپتال کے سرجیکل وارڈ میں بستر پر لیٹے لیٹے لہنگا سنگھ نے ایک کمزور سی آواز میں جو طویل بیان دیا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے وہ کہنے لگا واہ گروہ کی کرپا ہے کہ زندہ بچ گیا ہوں اور اس سے بڑی کرپا یہ ہے کہ آپ کو بیان دے رہا ہوں مہربانی کر کے آپ میرا بیان لکھ لیں اور ابھی میرے انگوٹھے لگوا لیں میں نے کہا تم پوری تسلی سے بولو تم جو کچھ کہو گے اس کا ایک لفظ ضائع نہیں ہوگا سب کچھ عدالت میں پہنچے گا وہ اپنی علجتی سانسوں پر کابو پا کر بولا کریانہ فروش نرنجن سنگھ کا قاتل چہدری شام ہے اس نے اپنے بدماش جھورے کے ذریعے اس کے قتل کروایا ہے میں اس روز تھانے میں یہی اطلاع دینے کے لئے پہنچا تھا مگر قسمت میں یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی کہ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گیا تو گھر کا چکر لگانے چلا گیا وہاں مجھے شام کے بندوں نے پکڑ لیا اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے میں نے پوچھا قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نرنجن کے قتل کی وجہ کیا تھی بڑی خاص وجہ تھی جناب لہنگا سنگھ نے کہا نرنجن کے پاس سونے کا ایک ٹل تھا یعنی بہت بڑی گھنٹی اس ٹل کا وزن کچھ نہیں تو تین سیر تھا تین سیر خالص سونا جس کے پاس ہو اسے کوئی بھی جان سے مار سکتا ہے چودری شام کو اس سونے کا پتہ چل گیا تھا اس نے نرنجن کا دھڑن تختہ کرا دیا یہ سونا اب چودری شام کے پاس ہے آپ اسے جوتا ماریں گے تو وہ سب کچھ بک دے گا لہنگا سنگھ کی اطلاع سنسنی خیز تھی تین سیر سونا اس وقت بھی ہزاروں روپے کا تھا میں نے لہنگا سنگھ سے پوچھا کہ نرنجن کو وہ ٹل ملا کہاں سے تھا لہنگا بولا بس کہیں سے اس کے ہاتھ آ گیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے چھ سات مہینے پہلے تک نرنجن سنگھ کریانے کی دکان کیا کرتا تھا اور پھر اس نے بتاشے کھیلان پتیسان اور اس طرح کی دوسری مٹھائیاں بھی رکھی ہوئی تھی چیز لے جاتے تھے سونے کا وہ ٹل بھی کسی کو زمین سے ملا تھا بلکل ٹوٹا پھوٹا اور مٹی میں لتھڑا ہوا تھا اس کا رنگ بھی سیاہ ہو رہا تھا سیدھے سادھے دیہاتی نے اسے پیتل کا سمجھا اور نرنجن سنگھ کو اس کے بدلے میں چار پانچ روپے کا سودا لے گیا نرنجن سنگھ ہوشیار چلاک بندہ تھا اسے شک ہو گیا کہ یہ ٹل پیتل کا نہیں ہے گھر جا کر اس نے ٹل کو تپایا اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر سنیارے کے پاس چلا گیا سنیارے نے بتایا کہ یہ خالص سونا ہے بس اس دن سے اس کی پانچوں گھی میں اور سر کڑا ہی میں ہو گیا تل کے ساتھ دو ڈھائی پاؤ کی ایک زنجیر بھی تھی نرنجن نے یہ زنجیر لاہور جا کر بیچ دی اور کئی ہزار نکد جیب میں ڈالے کسوے پہنچ کر اس نے وہ چھوٹی حویلی خریدی اور اسے اچھی طرح سجاہ بنا لیا اب کریانی کی دکان پر بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا اس نے دکان بیچ دی اور شہر میں آڑت کرنے لگا آڑت تو بس نام کی تھی جس کے پاس ڈھائی تین سیر سونا ہو اسے ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کچھ دن بعد اس نے اپنی بیٹی کا بیعہ دھوم دھام سے کیا اور پھر اپنا بر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا موسیقی